نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اس میں مختلف مخلوقات کو پیدا کیا جو اپنے اپنے وقتوں میں کام کرتے ہیں زمین و آسمان، سوبرسان، چاند ستارے، دریا اور اسی طریقے سے جن، مختلف جانور اور پھر بالاخر انسان بھی اس ساری مخلوقات دنیا میں اپنے اپنے وقتوں پہ آکے اپنے اپنے طریقے پر چلتی رہی تا وقت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک موقع پر یہ فیصلہ کیا کہ اپنے سب سے شاہکار مخلوق کو اپنی سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق کو پیدا کرے جسے آپ اللہ کا نائب کہیے خلیفہ کہیے مختلف عنوانات گوئے اشرف المخلوقات ہو جو سب سے زیادہ اونرابل ہوا لقد کرمنا بنی آدم اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابن آدم کو آدم علیہ السلام کی اولاد کو یعنی انسانوں کو بہت مقرم بنایا یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب فیصلہ کیا تو اس سے پہلے زمین میں جو مخلوقات تھے ان میں جن بھی تھے وہ اب بھی ہیں لیکن ان کی ایک گوئے زندگی تھی ان کے معمولات تھے اور وہ چونکہ انسان کی طرح کسی درجے میں زبل اقول ہیں ایسے فرشتے ہیں انٹیلیجن بیم عام جانوروں کے مقابلے میں رہنے چھو لی نسبتاً تو اب یہ جن ہیں یہ زمین میں کافی کچھ تو خون کر چکے تھے فساد پھیلا چکے تھے تو فرشتوں کے سامنے جب یہ بات آئی فرشتے اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ نورانی مخلوق ہے جو اللہ کے کارندے ہیں روبوٹ کی طرح ان کا بس کام یہ ہے کہ وہ جو کہا جائے وہ کرے مثلاً کوئی رکوم ہے تو ساری زندگی رکوم ہی رہے گا کسی کا کام اگر سور پھوکنا ہے تو وہ سور پر رہے گا یہ سب ان کے جو کام ہیں اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر جو ان کو کہہ دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں انہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں جو ان کو کہہ دیا جاتا ہے بس وہ کرتے ہیں انہوں نے یہ سوال کیا یا اللہ سبحانہ وتعالی تجربے کی روشنی میں پچھلے ابھی زمانے میں یہ جنوں نے جن کو آپ نے دنیا میں بھیجا تھا بڑا فساد پھیلایا اور پھر بلاخر ان کو ختم کرنا پڑا اور ہم نے یہ سب کام کیا اور انہی میں سے ایک ہی ابلیز بھی تھا کہ جس کو اس کی پچھلی خدمات کی بنیاد پر اور اچھے کار کردیگی کی وجہ سے اٹھا کے فرشتوں میں اٹھایا گیا بٹھایا گیا سنبھال کے وہ وہاں پر ان کے درمیان میں رہا بلکہ ان سب کا گویر کسی درجے میں مولم ہی بنا اس لئے کہ صلاحیتیں تھوڑی اختیاری بنیاد پر زیادہ ہوتی ہیں جیسے انسان میں بھی بڑا پوٹینشل ہے اسی طرح جنوں میں بھی اب فرشتوں کے درمیان رہتے رہتے بہت عرصہ گزارنے کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھیان فرمایا تو یہ سات جگہ قرآن میں یہ واقع آیا ہے سورہ بقرہ میں جہاں اقتداء میں آیا ہے وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ تو ایسے ایسے معاملات کر رہے ہیں تذبیر تحلیل تو ہم بھی کری رہے ہیں مثلا یہ کہ اس کی ایسی کیا حکمت ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آرہی جبکہ جنس سے پہلے مفسات کری چکے ہیں تو اللہ آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا یعنی نام نومنکلیچر جو اصل ہے چیزیں سکھانا پڑھنا سیکھنا یہ سب کیا اور آدم علیہ السلام ان خواست کو بھی پہچانے اور اس طرح انہوں نے پھر آگے پیش کیا تو فرشتوں نے قبول کیا تب اللہ سبحانہ وتعالی کہ یہ حکوم ہو کہ اب تم سب اس کو اپنا بڑا مانو اس کے علم کی بنیاد پر کہ وہ علم تو تمہارے سامنے بھی آیا تھا ہم نے تمہیں بھی نام بتایا تھے لیکن تم اس طرح یاد نہ کرسکے نہ صرف یہ کہ یاد کرسکا بلکہ اس سب کے اور جتنے ہم جسے کہتے ہیں کہ لیٹرال تھنکنگ اور ابسٹریکٹ تھنکنگ کی بنیاد پر اس نے کتنا کچھ اور اضافہ کیا اس بات میں کیونکہ یہ دو اور دو چار کی طرح چیزوں کو جمع بھی کرنا جانتا ہے عقل رکھتا ہے اور سعادت ہے اس کے پاس یہ بڑی چیز ہے تو علم اصل تھا جو بنیاد بنی اس کے رفع درجہ کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر آدم علیہ السلام کے کو مزدود ملائکہ بنایا سب نے سجدہ کیا جیسا کہ تمام کتب میں موجود ہے یہ واقع ہے ابلیس نے نہیں کیا اب یہاں ابلیس نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کر کے اللہ کو چیلنج بھی کیا اس نے باقیدہ کہا اور اس کے دلائل دیئے کہ میں نے کیوں نہیں یعنی اپنی لوجک اس نے پیش کی اور وہ یہ تھی کہ یا اللہ سبحانہ وتعالی یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے میں اس سے بہتر ہوں میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مکتی سے تو پہلی بات تو یہی سوال تھا کہ بہتر بہتر کا فیصلہ خود ہی کر لیا لیکن کر لیا خود پسندی بھی تو کوئی چیز ہے بہرحال اور پھر اس کے بعد حسد نے اس کو قبر اور قبر نے حسد ایک دوسرے کے ساتھ دنوں چلتی ہیں بیماریاں روحانی بیماریاں یہ بڑھتے چلتے ہوا یہ کہ انہوں نے پھر جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان کو نکالا گیا کہ واپس جاؤ جہاں پہ آئیتیں راندہ درگاہ ہو تم تو اس نے اس وقت بھی محلت مانگی تو اس کو اللہ کی کتنی معرفت تھی کہ اسی وقت کہتا ہے کہ اللہ مجھے محلت دے دیجئے قیامت تک کے لئے کہ میں اس معاملے کو ثابت کر دوں یعنی میں یہ ثابت کر دوں کہ جس کو آپ نے اتنا اوچا مقام دیا ہے یہ اس کا اہل نہیں ہے یہ اس قابل نہیں تھا آپ اس کو جو بنا رہے ہیں یہ اور میں اس کا ذہنیبت اہل ہوں اس لئے کہ میں نے اتنے سال عبادت بھی کی ہے اور میں سب سسٹم جانتا ہوں میں یہاں پرانا ہوں میرے سی وی دیکھی وہ پچاس ساٹھ ہزار صفوں کی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو محلت دی سوال یہ کہ اللہ نے محلت کی ہو دی اس لئے دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت قدردان ہے اس کی اتنی خدمات کا گویا یہ بدلہ کسی درجے میں کہہ لیجئے اور اس کو اللہ کی اتنی معرفت تھی کہ اس وقت اللہ کو نراز کیا ہے یہاں سے نکالا جا رہا ہوں پھر بھی اللہ سے کوئی جنوین سوال کرنا ہوگا تو میں کروں گا اور اللہ اس کا جواب مجھے مضبط دیں گے اس کو یقین تھا جب اس نے اس سوال کیا ورنہ کوئی کسی کو نراز کرنے کے بعد اس سے یہ نہیں کہتا کہ دو جوتے مار کے اببہ نے کمرے سے نکالا اور اس کے بعد کہا کہ اببہ اچھا پچاس روپے تو دے دیے جاتے جاتے ہیں اببہ دو ٹھڑے اور لگایا تو یہ اس کو یہ اندازہ تھا کہ اللہ کو یہ مغلوب نہیں ہے اپنے جذبات سے اپنے غصے سے اپنی کسی بھی فیصلے سے سوال کیا اور اللہ نے قبول بھی فرمایا اب اس نے بہکانی کا جو بندوبست کیا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ سب مرے آٹین دہوں یا اللہ سبحانہ تعالی میں ان کو اغوا کروں گا اچک لوں گا ان کے لیے راستوں میں بیٹھوں گا پھر ان کے آگے سے آوں گا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے آکے بھیکاؤں گا اور آپ اس میں سے اکثر کو ان انسانوں میں سے شکر گزار نہیں پائیں گے نہ شکرہ پن کرے گا یہ وہی اکڑ دکھائے گا یہ وہی اقل پرستی کرے گا یہ وہی اپنی جذباتیت دکھائے گا وہی اپنے آئیڈیس پہ چلے گا تو آپ ان کو شکر گزار نہیں پائیں گے آپ اتنی جو فیور دے رہے ہیں سے کوئی امنا فائدہ نہیں ہوگا اور یہ میں ثابت کروں گا اللہ نے کہا کہ تم یہ محلت ہے قیامت تک کے لیے اور آدم علیہ السلام کے ساتھ تمہارا یہ مارکہ ہے اب یہ معاملہ چلا اس کو محلت مل گئی آدم علیہ السلام جنت میں بھیج دیئے گیا اور جنت میں ان کے ساتھ حوالیہ السلام اب یہ دونوں رہ رہے ہیں ان کو ایک پروہیبیشن ایک پھل خاص کہا کہ بس اس سے دور رہنا اور وجہ اس کی یہ کہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالیہ یہ دیمنسٹریٹ بھی کرنا چاہتے تھے ان کو بتا چکے تھے کہ اندھ شیطانا لکم عدوان فتخید ہوا عدوان کہ تمہارا دشمن ہے یہ تمہارے بعض باز کے لیے تو بس بچ کے رو اس سے دور رہنا لیکن اس کو جب تک آپ مینیفیسٹ ہوتے نہ دیکھیں انسان کی فطرت ہے کہ ذرا یقین نہیں آتا باہر میں وہ چائے میں انگلی ڈالے گا دو سال کا دیڑھ سال کا بچہ منا کرتے رہیں گے نہیں مانے اگلی دفعہ تھنڈا پانی بھی رکھیں گے اسی کپ میں تو کہے گا نہیں جانا انسان کی فطرت ہے آدم علیہ السلام نے یہی آدم علیہ السلام کی حتمام لہو اور کو یاد دلائے آدم انہاکو معنی دلکم الشجاعت واقل لکم ان شیطان لکم عدو حتنا تم دونوں سے بھول گئے اللہ غنتی ہوگی ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لکونا من خاص فوراً اقرار کرکے اعتراف کرکے اپنی غلطی کو اللہ سبحانہ وتعالی سے ندامت کسا ترجو کیا ما فی مانتر ہے اللہ نے ماں فرما دیا اب اللہ سبحانہ وتعالی نے اونچہ درجاتہ فرمایا فرمایا کہ ہم تمہیں وہاں دنیا میں اب بھیجیں گے اب تم نے پہچان لیا شیطان کی حسن اور وہاں ایک بات فرمائی شیطان نے جو آدم علیہ السلام کو بہکایا تو بہکانے میں اس نے یہ کہا کہ تمہیں جو منع کیا گیا یہ پھل کھانے سے اس کی وجہ میں بتا ہوں تمہارے دوست بن گئے کچھ عرصے تک آتے جاتے رہے تو ذرا دوستی یاری ہو جاتی تو اس لیے بھی دیکھنا چاہئے جسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء والادین خلیلی آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہو جاتا ہے بہت جلدی اس کے امپریشن میں آ جاتا ہے اس سے متاثر ہو جاتا ہے انفلونس ہو جاتا ہے تو فَلْيَمْدُرْ أَحَدُكُمْ تو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کمیو خالیل کہ کس کو آئے گا ہے کچھ ادھر ادھر پھر بلا کر ایک دن یہ مشورہ دیا کہ تم کھالو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یہ جو منع کیا گیا رہا ہے اس پھل سے چلتے چلتے یہاں تک آگئے اللہ ان تقونا ملکینی او تقونا من الخالدین کہ تم اس میں جو ہے فرشتے بن جاؤ گے فرشتے بن جاتے ہیں اور دوسرا جو ان کو دھوکہ دیا اور لارا لپا دیا کہ یہ کرنے کے نتیجے میں تم ہمیشگی کی زندگی پا جاؤ گا کبھی ختم نہیں ہو گئے یہیں رہو گے مزے میں جنت دے ہو کتنی اچھی ہے یہ مزے ہمیشہ رہیں گے یہ ان کے دل میں بات ڈال دی اور اس بنیاد پر غلطی ہوئی انسان بھول جاتا ہے اور بات یاد نہیں دی اس کے بعد نکالے گئے سب جنت سے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دنیا میں دیکھ رہنا ہے غلطی تمہاری معاف کر دی ہے اب تمہیں نبوت کا درجہ بھی دیا ہے اب تمہیں زمین میں ذمہ داری دی گئی ہے اب وہاں تمہیں کارنامہ کرنا ہے کام وہ کیوں کرنا ہے اس کا بھی ایک پس مندر ہے جو میں الگ سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ وہ یہاں اس سے کنفیوز نہ جائے یا بلکہ یہ بیان کر لیتے ہیں تو چار منٹ میں اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور اب دنیا کے اندر بھیجا جانا تھا تو یہ بھی ایک سوال ہوا کہ اب یہ جو امانت ہے دین کو آگے چلانے کی قیامت تک کے لیے لوگوں تک شیطان کے اس کانٹریکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس ڈیل کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے چلنا ہے کیسے کرنا ہے اس میں کون اس ذمہ داری کو لیتا ہے شیطان نے تو یہ بات اپنی کہہ دی اور آدم علیہ السلام کے لیے وہ دشمن بن گیا تو یہ تو ایک مارکہ ہے جو ہمیں ادا کرنی ہے لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کارن نبوت جو ہے وہ بھی وہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مخلوق قبول کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا اعلان کیا انہا عرضنا الامانت علیہ السماواتی والارد والجباری فا ابینہ اینہ حملنہا و اشفقنہ منہا و حملہا الانسان کہ اللہ نے پیش کی ذمہ داری تو آسمانوں کے سامنے بھی قرآن اس کی تعلیمات جو قیامت تک رہنی اس سے پہلے والے سارے اس کے پریامبلز ہیں اولیئر ایڈیشن جس ٹو گیٹ ٹو دی فائنل سٹیج تاکہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق چلے تو پیش کیا آسمانوں نے منع کیا زمین نے منع کیا پہاڑوں نے منع کیا انہی مخلوقات میں چونکہ انسان بھی موجود تھا انسان نے ہاتھ اٹھا لیا یا اللہ میں قبول کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم الاسلام کی ضروریت کو قیامت تک کے جو آنے آمالے ہیں ان سب کو پروٹو ٹائپ میں اس میدان میں جمع کر کے باقیدہ اپنا تعرف کر آیا اور پوچھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قولو بلا شہیدنا بالکل بالکل ہم سب گواہی دیتے ہیں اس بات کی تو اللہ کو دیکھا ہوا تھا دیکھ لیا تھا بات سب مان لی سمجھ لی اب دنیا میں بھیج دے گئے دنیا میں آنے کے بعد یہ امتحان شروع ہو گیا تو یہ ذمہ داری جو چیلنج ہم نے قبول کیا کہ ہم کارن نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آدم علیہ السلام سے لے کر یہ انسان اس بات کو آگے چلائے گا دینی تعلیم کو آگے چلائے گا اپنی زندگی میں شیطان کے اس فوکس کو شیطان کے اس چیلنج کو فوکس رکھے گا اور اس سے بچ کے چلے گا تو جو امتحان ہے ہمارا اس میں ہم خود اپنے آپ کو تو بچائیں گے ہی دوسروں کے لئے بھی کوشش کریں گے یہ ذمہ داری جو ہے انسان نے جب لے لی قرآن کے اوپر عمل کر کے زندگی بسر کر کے شیطان کو ناکام و نامراد لوٹانے کی اب اس سے سلسلہ چل پڑا ہم دنیا میں آئے ہیں اسی امتحان کے لئے اللہ فرماتے یہ ہے کہ ہمیں بس ہمارا ہر عمل وہ ایک ووٹ ہے یا تو شیطان کے حق میں یا آدم علیہ السلام کے حق میں کہ دونوں میں سے ہم کس کے ساتھ ہیں یعنی ہم کس کے حمایتی ہیں تو ہم بس اپنے طور پر یہ دیکھتے رہے کہ کہاں ہے یہ ہمارا خلاصہ ہے دینی بس منظر سے کہ ہم اس دنیا میں ہر ہر لمحے جانچے جا رہے ہیں ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے پھر رب کو دیکھیں دیدار کریں موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی تو یہ بتایا کہ ابھی جہاں نہیں دے اس نے لن ترانی ولیکن انظر الی جبلی فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُوا فَسَوْفَ تَرَانِوا وہاں بتا جیے سمجھ میں آ جائے گا تھے لوگ لیکن جنت میں دیکھیں گے وہ یکشف یوں میں یکشف وانساق یوں گو جو تو دیکھا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی بڑی نعمت ہوگی یہ ہے دینی بیانیاں جس سے آپ سب واقف ہیں خالی اس کو میں نے ایک ذرا سمرائز فرم میں آپ کے سامنے یوں پیش کیا ہے کہ اس پہ کچھ چیزیں ڈیولپ کریں گے کہ ہم اس دنیا میں دینی بیانیاں کے مطابق امتحان کے لیے ہیں اور اس امتحان میں ہمیں ہر ہر لمحے پہ وہ کام کرنا ہے جو ہمیں کامیاب کرے